ہم یہ پوچھنا تھا کہ مفیس صاحب کہتے ہیں سیدوں کی تعظیم کرنا چاہیے سیدوں کی مدد کرنا چاہیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدبے میں کہہ دیا تھا سب برابر ہیں اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سب ایک ہیں تو پھر سیدوں کی تعظیم جو ہیں اور پھر جو ہے یہ کہ شادی کے مسئلے پر کیا ہم کسی بھی سید ذات کے لوگ انساری ہیں یا پتھان ہیں یا کوئی ہیں کہ سب بھی شادی ترپکتے ہیں یا ان کو دیکھنا چاہیے پہلے کہ سید ملے تو زیادہ اچھا ہے اس بات تو ذرا وضاحت کرتے ہیں بہت چکے ہیں ماشاءاللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے تو پھر تو یہ ہے کہ اس خطبے کا مطلب اگر یہ سمجھا ہے تو پھر آج سے بیٹے اببہ کی تعظیم چھوڑ دیں کوئی بیٹا اببہ کی عزت نہ کرے کہ ہم سب برابر ہیں اببہ جی ہم پر اپنی دونس جوار ہیں بیٹیاں کہ اممہ جی ہم سب برابر ہیں نبی کہا کہ کسی کو کسی پر فضیر نہیں تو پھر اممہ کی تعظیم بھی ختم ہو گئی اممہ کے قدموں کے نیچے جنت جو نبی بتا کے گئے تھے کوش نہیں یہ سب برابر ہیں تو پھر تو شاگیر جی استادوں کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں کہ سر ہم سب برابر ہیں کوئی کسی کو کسی بھی فضیلت نہیں ہے تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہوا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا یہ مطلب نکلے گا کہ بیٹا باپ کی تعظیم چھوڑ دے بیٹی ماں کی عزت چھوڑ دے شاگیر جی استاد کے سامنے آنکھیں دکھائے سب برابر ہیں جی یہی ہوگا یا ٹیچر نے ایک ڈنڈا مارا بچے کے ہاتھ پہ تو بچے بھی ڈنڈے لے گی ٹیچر کے ہاتھ پہ مارا دی جی ہم برابر ہیں اللہ کی مطلب ہے برابر برابر کس معنی میں برابر کا ہے اس کو بات دیکھیں کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ کیاں عزت اور تقریم کے فیصلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا باقی یہ جو جو فرق مراتب فرق مراتب تو فطرت کا حصہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود آپ کامن سینس سے سوچ لیں کامن سینس سے آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے باپ کی اولاد کو اپنے لئے بڑا محبوب سمجھتے ہیں جب اببہ کی اولاد آپ کی نظر میں محبوب ہے کہ یہ بھائی کون ہے یہ میرے اببہ کا بیٹا ہے یہ میرے اببہ کی بیٹی ہے اس نسبتوں سے آپ کی نظر میں بھائی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سوچیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے جدی امجد ہیں یہ وہی خون اور نسل چلی آرہی ہے یہ سید نبی کی جو ہے وہ آل اولاد ہیں تو کیا خیال ہے یہ تو سینس بھی یہی کہے گی کہ آرہی ارکی عزت کرو کیونکہ نبی کا خون ہے بھی ان میں کیونکہ نبی کے آل اولاد ہیں اور نبی نے خود کہا کہ آخرت کے اندر سارے نسب اور حسب ختم ہو جائیں گے سے میرا حسب نسب باقی رہے گا یعنی سید ہونے کا جس کی وجہ سے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی سے شادی کی جو حضرت فاطمہ تظہرہ کے بطن سے تھی فرمائے سے اسی رشتداری کو قائم کرنے کے لئے میں کر رہا ہوں کیونکہ نبی پاک نے یہ بات کہی ہے میں چاروں آخرت میں باقی سارے رشتے رشتدارییں ختم ہوگی دیکھیں نبی کی رشتداری قائم رہے گی اور نبی کی رشتداری کی وجہ سے آخرت میں نبی کی شفاعت کا نفع پہنچے گا تو حضر عمر نے یہ شادی کی حضرت علی کی بیٹی سے جو حضر فاطمہ تظہرہ کے بطن سے ہیں غالباً ام کلسوم ان کا نام ہے تو معلوم یہ ہوا یا بخاری کی حدیث ہے یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ان کے ساتھ اور خود قرآن نے اس کا کتنا بڑا لحاظ رکھا ہے اہل بیعت جو ہیں اہل بیعت کون ہے اہل بیعت اطار نبی کی بیویاں نبی کی آل اولاد نبی کے ساتھ جن کا جو ایک رشتہ ہے اور آپ کی اولاد تو آپ کی جو ہے خونی رشتے ہیں سارے اس لئے بالکل وہ قابل عزت ہیں اور ان کی فضیلت حاصل ہے اس معنی میں اس لئے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سیدوں کی فضیلت عام انسانوں کے اوپر عمل کی وجہ سے نہیں ہے نسب کی وجہ سے ہے لہذا وہ اگر عمل میں اچھا نہیں بھی ہے دوسرا عمل میں اس سے اوپر ہے لیکن اس نسب کی وجہ سے وہ پھر بھی اس پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ عمل کی وجہ سے تو کوئی بھی افضل ہو سکتا ہے کوئی نیک نمازی حاجی ہو اللہ والا تو سب بھی عزت کریں گے لیکن نسب خون خونی رشتہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لئے خطبے کا مطلب یہ نہیں لیا خطبے کا مطلب یہ تو حقوق و فرائض کے اعتبار سے برابری ہے کہ جس طرح کے فرائض ان کے اوپر آئد ہیں اسی طرح اس پر آئد ہیں کالے پر جیسے فرائض حقوق آئد ہیں ایسے گورے پر بھی آئد ہیں جیسے عربی کے اوپر فضائق حقوق آئد ہیں ایسے جو ہے عجبی پر بھی ہیں یہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ حقوق و فرائض کی جو دنیا ہے اس میں کوئی نہیں اگر سید نے چوری کی تو ہاتھ اس کا بھی کٹا جائے گا غیر سید نہیں کی تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا اور یہ اظہار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنگی میں کیا ہی کہ اگر یہ تو یہود کی بیٹی اور غالباً اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا یہود کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے پر میں کہ محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی اس کا بھی ہاتھ کٹتا تو برابری کا مطلب یہ ہے برابری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جی اپنے اس کو منصب کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے اس کو اپنے برابر سمجھیں یا گھٹیا سمجھیں تو یہ مطلب ہے ہر چیز کو اپنے ٹکانے پر رکھیں کسی کو دوسرے کے ساتھ گڑو گڑنا کریں اس سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھ اور عقل عطا فرمائیں بہت شکریہ